میرا نام نازم نظیر ہے میں پلوما کے سامبورہ گاؤں کا رہنے والا ہوں میری جرنی سٹارٹ ہوئی دو ہزار اٹھارہ میں میں نے اپنے گھر کے چھت پہ دو مدو مکھی کے بک سے رکھے تھے اور میں اس ٹائم پہ دسوی جماعت میں پڑھتا تھا میں اکثر سکول سے آکے چھت کے اوپر جاتا تھا اور ان کا کیئر کرتا تھا دیرے دیرے کر کے میں نے انٹرنیٹ پہ جا کے ان کے بارے میں پڑھا اور جب دو ہزار اٹھارہ پاس ہوا دو ہزار انیس میں میں نے سوچا کی ان دو بکسکوں میں کیسے بڑھاؤ تو میں سرکار کے پاس گیا مجھے اس ٹائم پہ پچاس پرسنٹ کی سبسیٹی پہ مجھے پچیز باکس ملے اور پچیز باکس ملنے کے بعد میں نے پہلی اس سے ایکسٹریکشن کی آلموسٹ سیونٹی فائیو کیجی جب میں نے وہ سیونٹی فائیو کیجی ایکسٹریکٹ کیے میں اس ٹائم پہ اتنا ڈیولپ نہیں تھا میں اپنا شہد ڈیو بوتل میں بھر کے گاؤں میں بھیجتا تھا اس ٹائم پہ میری پہلی آمدنی تھی ساٹھ ہزار روپے جس ٹائم پہ مجھے یہ ساٹھ ہزار روپے ملے میرے گھر والے بھی بہت خوش ہو گئے میں بھی مانٹیویشن سے فل آف پاور ہو گیا کہ مجھے ساٹھ ہزار روپے ملے اور دیرے دیرے کر کے یہ سفر میں نے سر آگے لیا اور دیرے دیرے کر کے میں نے دو سو بکس اپنا قائم کیے وہ دو سو بکس کیسے ہو گئے میں نے اس ٹائم پہ ایک سہارا لیا پی ایم ای جی پی کا پی ای ای جی پی کے طور مجھے پانچ لاکھ روپے ملے اور میں نے اپنا ایک کاربار بڑھایا اور دو ہزار بیس میں میں نے سر اپنی ویب سائٹ کھولی اور ویب سائٹ کھولنے کے بعد دیرے دیرے میرا ایک بڑا برینڈ بن گیا اور برینڈ بننے کے بعد ہم نے آن لائن ہزاروں کیجیز کے شہد بیجے میری ویب سائٹ پہ دو ہزار تیس میں پانچ ہزار کیجیز شہد بکے ہیں اور دیرے دیرے کر کے یہ سفر آگے بڑا سر میں نے دو ہزار مدو مکی کے بک سے بنا لئے اور میرے ساتھ میں نے اکیلا ہی کام نہیں کیا میں نے سوچا خود ہی میں اپنا بینفٹ نہیں لوں گا میں اور کو بڑاوا دوں گا اپنی یوت کو اس کے ساتھ جوڑوں گا دیرے دیرے کر کے میرے ساتھ لگ بگ سو بندے سر جڑ گئے جو یہ مدو مکی کا کام کرتے ہیں سو جوڑنے کے بعد دیرے دیرے میں سر آگے بڑا اور دو ہزار تئیس میں مجھے سر اپیو ملا اور اپیو کے ملنے کے بعد اب ہمارے پاس سر کوئی ٹینشن ہی نہیں اب تو ہم اپیو کے تھوہ مارکٹنگ لنکیجز ایک سٹال لگانے پر سر ہمیں ایک ایک سٹال میں ہم نے ایک ایک لاکھ روپے کمایا اور وہ بھی سر ڈیجیٹلی ہمیں دکت ہوتی تھی پہلے جب ایکزیبیشنز میں جاتے تھے ایک لاکھ روپے جیب میں کیسے گھومتے تھے سر کیونکہ آج ہمارا یو پی آئی سسٹم ہے آج کل ہماری نائنٹی ایٹ پرسنٹ پیمیٹ ڈیجیٹلی ہو رہی ہے تو ڈیجیٹلی ٹرانس پارم ہونے کے بیاد سر اس کے ساتھ ہم بھی آگے بڑے ڈیش کے ساتھ ہم بھی سر آگے بڑے تھانکس سر ناجم جی جب پڑھائی کرتے تھے تب کیا سپنا تھا سر جس ٹائم پہ میں دسویں جھماعت میں تھا تو میرا سپنا پہلے گھر والے مجھے بولتے تھے آپ ڈاکٹر بنو آپ انجینر بنو تو میں نے گھر والوں کا میں نہیں سنتا تھا میں نے سوچا سر میں اپنا دل کا سنوں گا تو میں جب دو بکسو کے پاس گیا تھا تو میں نے سوچا نہیں مجھے ڈاکٹر اور انجینر میں انٹرسٹ نہیں ہے جو مجھے خود لگے میں وہ کروں گا اور دیرے دیرے کے سر کر کے میں نے اپنا مدومکھی کا رہا دیم جی پریبار آپ کی کشمتہ کو جانتا تھا آپ ڈاکٹر بن سکتے تھے لیکن آپ نے وہ راستہ نہیں چنا اور آپ نے ایک پرکار سے سویٹ ریولیوشن ہم نے گرین ریولیوشن سنا ہے ہم نے وائٹ ریولیوشن سنا ہے آج میرا کشمیر ناجیم جیسے ایوانوں کے کاران سویٹ ریولیوشن کا نترطف کر رہا ہے بہت 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 آئی آجا ناجیم جی آپ کی اس پہل میں جیسے آپ نے بنایا سرکار کی یوجنا ہی رہی لیکن شروعات میں شاید سرکار میں یوجنا ہوگا آپ نے نینے میں دکت آئی ہوگی یا سرالتہ سے آپ کو سمجھ آیا ملتا گیا سر دوہزار اٹھارہ کی بات اگر میں کرو تو میں پلووما بارہ ملا گاندربال انتناک سب ڈسٹکس میں گیا سر کیونکہ میری تڑپ ٹھیک میں اس مدھو مکھی کے کام میں کام کرو مگر کئی پہ مجھے اس ٹائم پہ سپورٹ نہیں ملا میں ایک ایک بندے کے پاس گیا لاسٹ میں ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر کے پاس گیا اور انہوں نے میرا ہاتھ تھام دیا اور سفر آگے بڑھتا رہا ناجم جی دیکھئے مدھو مکھی کا یہ بلکل نیاک شیطر ہوتا ہے اور آپ بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس کے کام فسل کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے یعنی مدھو مکھی ایک پرکار کے آپ کا فارم لیبرر کے روپ میں بھی کام کرتی ہے تو آپ کے مدھو مکھی کے اس کام کے قارن کسانوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ آپ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں سر بلکل جب بھی ہم آس پاس آج مدھو مکھی ڈال رہے ہیں ہمارے گھر والے بور رہے ہیں آپ کو زمین چاہیے ہم دے دیں گے آپ کو کوئی سپورٹ چاہیے ہم دے دیں گے آپ کا ہی فائدہ نہیں جا رہا ہے بلکہ ہم کا ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے اس لئے جب بھی ہم راجستان میں جا رہے ہیں ہم کوٹا میں جا رہے ہیں سر ہم یو پی میں جا رہے ہیں وہاں ہمیں زمین مفت میں دیا جاتا ہے تاکہ آپ یہاں پہ لگائے ہمارا فصل بھی بڑھے گا آپ کی آمدنی بھی بڑھے گی ناجم جی آپ اتنا سارا کرتے ہیں ایک سجاؤں میں دیتا ہوں اور آپ آن لائن بھی کرتے ہیں سینٹرل ایڈسیا میں جو ہنی ہوتا ہے ان دیشوں میں ہنی کیونکہ وہاں بھی یہ ہندو کچھ پروت ہے سارے وہاں بھی ہمالہی کی طرح ہی ساری پروت مالائے ہیں وہاں کی ہنی کا ایک پرکار الگ ہے اور میں مانتا ہوں کہ آن لائن اس کا سٹڈی کیجئے دوسرا وہ لوگ الگ الگ ٹیسٹ کے لیے الگ الگ پھولوں کے بیچ میں اپنی مدومکھی کا پالن کرتے ہیں اس کے قارن جو ہنی ملتا ہے اس کی سمیل اس کا ٹیسٹ اس فلاور جیسا ملتا ہے تو ان کو بہت بڑا مارکٹ ملتا ہے میں چاہوں گا بھارت میں بھی بہت پریاست ہو رہے ہیں اتراخن میں بھی بہت سپلتا پروک پریاست ہوئے ہیں اور ناجم جی آپ نے بھی جرور ایسا کیا ہوگا سر ہمارے جو کشمیر کا ہنی ہے باقی جو سٹیٹس کا نیوزلینڈ کا جو ادر کنٹریز کا ہنی ہے ہمارے بھارت کا ہنی اس ٹائم پہ نمبر ون ہے ہمارے کشمیر کا اکیشیا پوری ڈیمانڈ ہے ساری ورلڈ کی سر ہمارے اکیشیا سر پہلے چار سو روپیہ کیجی تھا اس ٹائم پہ وہ آٹھ سو روپیہ ایک ہزار روپیہ تک پہنچ گیا ناجم جی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ نے جو پہل کی اس میں بہت سپشتہ اور سہس چاہیے اور آپ کو سٹوڈنٹ لائف میں اتنا ویجن آپ کا کلیر ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے میں آپ کے ماتا پیتا کو بھی پرنام کرتا ہوں جنہوں نے آپ کی ایسی پروریش کی اور آپ نے ہر چنوٹی کو چنوٹی دیتے ہوئے ڈٹ کر کے سامنا کرتے ہوئے آپ پرگتی کر رہے ہیں آپ دیش کے نوجوانوں کو دشا دے رہے ہیں ورنہ وہ انتجار کر کے بڑھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ نے انتجار نہیں کیا آپ نے چھوٹی سے شروع کی اور آپ آج دیش کی طاقت بن رہے ہیں میری طرف سے ناجم آپ کو اور آپ جیسے یوانکنوں کو میری طرف سے بہت بہت شب کام نائیں موسیقی